اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بلوگ و میڈیا سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں سادی عظیم رانگ دیکھیں سادی عظیم یوٹیپ چینل اور آج میں آپ کے ساتھ ریسپی جو شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے مومدال تو آئیے دیکھتے ہیں مومدال کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں جیسے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے میں نے پریشر کر لے لیا اس میں میں نے تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ آئل ڈالا تھا آئل میں نے کہیے میں لستن اور پیاز کو آئل میں ڈال دوں گی میں اڈال کر تو اب ہم اس کو لائٹ سا براؤن کریں گے اس کو ہمیں زیادہ براؤنی کرنا صرف لائٹ سا کلر دیں گے اس کو تو یہ دیکھیں کہ میں نے کسا مکس کری اور میں اس کو ڈائٹ سا براؤن کر لوں گی تو ساتھ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک کپ دی تھی مونکی دال اور ساتھ میں نے ایک میڈیم سائز ٹیماتر لیا تھا تین ہری میٹھ سے لی تھی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون لال میٹھ فورڈر 1 ٹی سپون کٹی بھی لال میٹھ لی تھی تو یہ دیکھیں ادھر میرا لسن اور پیاز جو ہے وہ لائٹ سا براؤن ہو گیا ہمیں اتنا ہی براؤن چاہیے زیادہ براؤن نہیں چاہیے نہیں تو وہ پھر اس کا مسالے کا کلر زیادہ ہی بلیک ڈارک ہو جائے گا تو اب یہ ہو گیا اب میں اس میں ڈال دوں گی اپنے مسالے اور جو ہمارا ٹوماتو کا حلی مچھے یہ دیکھیں گے اتنا ہی کلر چاہیے ہمیں یہ میں نے اس میں اپنے مسالے ڈال دیئے اب میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح تو اس کو مکس کر کے کفیدن ایک منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے پھر بعد میں ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ جلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے میں نے اس کو چھکرہ سے مکس کر لیا اب میں نے اس میں پانی ڈال دیں گی تھوڑا سا میں نے جس پلیٹ میں مسالے ڈال دیں گے اسی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس میں ڈال دیں گے پلیٹ میں تھوڑے سے مسائلے لگے ہوئے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے دیکھیں گے میں نے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر دیا تھوڑا سا مزید اور شامل کریں گے اور اس کو مکس کر کے تو میں اس کو کور کر کے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دوں گے تاکہ ہمارا جو لسکن ہے اور ہمارے جو ٹوماٹر اور حریمیچے ہیں وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں تو بعد میں پھر ہم اس کو جو ہے وہ مسائلہ اس کا جو ہے نا وہ اچھا سا ہمارا سموٹ سا دیار ہو جائیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا مسائلہ ریڈی ہو رہا ہے یہ میں چمچ کے ساتھ جو لسکن اور ٹوماٹر ہے اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ وہ اچھی طرح جو ہے نا وہ اس میں سارا جو نا وہ مکس ہو جائیں تو یہ دال جو ہے یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میں ساتھ ساتھ اس کو چمچ کے ساتھ کر رہی ہوں لسکن کو ٹوماٹر تو ہمارے نرم ہو کے وہ میں نے دو تین دفعہ اس کو مکس کیا تو وہ ٹوٹی مکس ہو گئے تو ہم نے اس کو اتنا بھولنا مسائلہ کو کہ ہمارا جو مسائلہ وہ جو اس میں ٹوماٹر اور جو لسکن ہے وہ بلکل مکس ہو جائے اور ہمارا آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے اچھا تو مسائلہ اچھا مسائلہ بھولنے کی پہچانی ہے کہ آئل بلکل ہی سپریٹ ہو جاتا ہے اور مسائلہ جو ہے نا وہ ہمارا دانے دار ہو جاتا ہے اگر آپ کا مسائلہ اچھی طرح سے بھولا ہوگا تو آپ کی جو دال ہے وہ بھولتی اچھی بنے گی اگر مسائلہ اچھا نہیں بھولا ہوگا تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا مسائلہ ریڈی ہو رہا ہے وہ دیکھیں جی مسائلہ نے اچھا ہسا آئل جہا وہ چھوڑ دیا وہ آئل بلکل تقریباً سپریٹ ہو گیا تو مجھے تھوڑی سی جو نظرہ آ رہی ہیں لسن اس کو میکاری میس اس کو اچھی طرح سے کیونکہ یہ دال ہمیشہ جب ہی بنائیں کیونکہ پھر میں جب ہم بنائیں گے تو اچھی نکس ہو جاتی ہے ہنڈیا میں بنائیں گے تو اتنی اچھی نکس نہیں ہوتی تو یہ ذرا تھوڑی سی نکس ہوئی ہو تو اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں جی ہمارا مسائلہ ریڈی ہو گیا اب یہ دیکھیں کیسے ہمارا دانے دار کا مسائلہ ریڈی ہو گیا اب میں کیا کروں اب میری جو دال ہے جو میں نے بھی گوئی تھی اس میں سے سارا پانی جو ہے اس کو نکال دیں گی تو آپ اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا مل کے تو پھر پانی نکالیں تاکہ اس کے جو چھلکیں تھوڑے سے وہ اتر جائیں زیادہ نہیں اتار دیں اس دال کو ہمیشہ دس صرف دس منٹ اس کو بھی دیں زیادہ نہ بھی دیں تو کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ بھی گوئیں گے تو اس کے چھلکیں سارے ہی اتر جائیں گے تو وہ جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی تو اب میں اس کو کیا کروں گی اب میں اس میں دال ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ جو ہمارا جو آئل ہے وہ تھوڑا سا سیپریٹ ہو جائے یہ مجھے آئل پہلے تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا میں نے سائیڈ پر نکال دیا تھا لیکن جب میں نے دال ڈالے تو پھر مجھے لگا کہ آئل اس میں تھوڑا سا ہو شامل کرنا چاہیے تو وہ میں نے دوبارہ سے اس میں ڈال دیا تھا تو تقریباً جو ہے نا ہاپ کپ آئل جو ہے نا اس میں بلکل بیسٹ رہتا ہے ون کپ ڈال کے لئے تو باقی آپ اپنے اکارڈنگلی کر لیجئے گا یہ دیکھیں ہماری ڈال کتنی اچھی بھون گئی ہے اس کا جو آئلہ اوپر سیپریٹ ہو گیا تو ہم نے دال کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ ہمارے سیپریٹ ہو جائے اگر ہم دال کو بھونیں گے نہیں تو وہ مزا نہیں آئے گا اس کا ٹیچ ہی بھونائی چاہیے یہ ہو گئی میں بھی دال اب میں کیا کروں گی اب میں اس پر پانی ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا آئل بھلکل سیپریٹ ہو گیا یہ ہماری پیشانت ڈال بن لے گی تو اب میں نے یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا پانی پانی آپ اپنی مرضی سے جتنا مطلب کہ آپ چاہیں پتی رکھنے چاہتے ہیں تو پتی رکھنے ہیں تو گاڑی کھانا چاہتے ہیں تو گاڑی کھانے ہمارے گھر میں زیادہ پتلی نہیں کھائی جاتی تو اس لئے میں کامی پانی ڈال دیا تقریباً میں نے اس میں دھائی کپ پانی ڈال دیا تھا پانی ڈال کے تو میں اس کو کور کر کے اس کا ڈکن بان کر دوں گی اور تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو تیز آنچ پر ہم اس کو رکھیں گے ایک دو ویٹ آنے کے بعد ہم اس کو جنا اتار لیں گے یہ ڈال بہت جلدی گل جاتی ہے صرف چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں اس کو پکنے میں یہ دیکھیں یہ میری ڈال رڈی ہو گئی ہے مزیدار سی تو یہ آپ دیکھیں کہ میں نے زیادہ جو ہے وہ پتلی نہیں رکھیں تو یہ دیکھیں بھی میری ڈال کی فائنل لک تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو جو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی اچھی ڈال ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ